تو آدھاب ناظرین ناصر کے شوفشل آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے ساتھ موجود اس وقت ڈی ڈی سی بدروہ ویسٹ اور منڈل پردان بھر جنتا پارڈی تھاکپور یودویر سنگھ تو یودویر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ جیسا ایکسپیکٹڈ تھا جیسا ہم آپ سے لگتار جو ہے یہاں پر انٹرویو کرتے تھے اور آپ بول دیتے ہیں چالیسزار کے قریب یا چالیسزار کے اوپر ہم جائیں گے اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا چھے سے دس ہزار کی لیڈ سے ہم جو ہے یہاں سے جیتیں گے ویسا ہی ہوا تو بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں کتنا آپ کا نشانہ جو ہے جو آپ نے اندازہ تھا آپ کا نشانہ تھا وہ برابر بیٹھا ہے شکریہ ناصر صاحب کچھ ہی دن پہلے ایک مارا انٹرو ہوا تھا جو کہ آپ نے لیا تھا اور آپ نے انٹرو میں یہ مجھ سے پوچھا تھے آپ کتنے ووٹ لیں گے اور میں نے یہی بولا تھا کہ الیکشن جب گنتی ہوئی اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم آپس میں ملیں گے اور آج آپ ہمارا انٹرو لے رہے ہیں تو وہی میرا تارگر تھا کہ ہم چالیس اکتالیس ہزار سے اوپر بی جے پی ووٹ لے گی اس کانچونسی سے اور ہم نے جیتنا ہے تو چھے ہزار کے لیڈ سے دس ہزار کے اوپر بھی ہم جا سکتے ہیں اور وہی ہوا کیونکہ باجبہ ایک سنگٹھن پارڈی ہے اس کا اپنا ڈیکروں میں یہ پورے پورے جو اس کا باجبہ کا جو چلاو لڑنے کا جو ایک آہ طریقہ ہے وہ ایک بہت آہ بہت لیول سے شکتی کے اندر سے منڈل سے لے کر ہمارے جو دسٹنگ پریزیڈنٹ سے لے کر پورے جو سسٹم اوپر تک یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور جو ہمارا جب ہم ووٹنگ کرتے ہیں ووٹنگ کے بعد جب چھے بجے یا سات بجے ہمارا جب ووٹنگ ختم ہوتی ہمارا اسی وقت ڈاٹا لیا جاتا ہے کہ بولو بھائی کس بوٹ سے کتنے ووٹ آپ کو ملیں اس سے ہم دس ووٹ اپنے کام کر کے اپنا دو تین جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے وہ بیٹھتی ہے اور وہیں بووٹ پر کی اس بندے نے نہیں دیا اس بندے نے دیا اس وہ ایک کلکلیشن کر کے ہم وہ کرتے ہیں اور وہ ہی ہمارا نشانہ تھا کہ اکتالی ازار ہم نے کراس کرنا ہے اور وہی ہوا کہ ہم برطالی ازار کچھ ووٹ لے کر اس وقت بھدروہ اسمبلی میں جو آہ وکٹری ہوئی ہے تو ہم پورے کانچنسی بھدروہ کی سب کو بذائی دیتے ہیں خاص کر میرے جو سنیر ہیں اور میرے جو آہ بوٹ پریزیڈنٹ ہیں کوئی بھی مورچہ ہے بیلا مورچہ یوا مورچہ کسان مورچہ ایسی مورچہ ایسٹی مورچہ او بی سی مورچہ اور منیٹی مورچہ سب نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے کیونکہ ہمارے بی جے پی کے کوئی بھی سنگڑ ہیں جو بالکل اندر سے کام کرتے ہیں جو پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں جو دیش بھگتے ہیں وہ اس پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بولنے میں کوئی شنکوچ نہیں ہے کہ ہم اس پارٹی میں کام کرتے ہیں جانہیں ہم خوش قدمت ہیں کہ مجھے بھی اس پارٹی میں بات کریں گے آپ کا جو منڈل ہے منڈل بدروہ میں یہاں پر آپ کو کتنا ووٹ ملا اور کتنا آپ کا جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمیں اتنے ووٹ آئیں گے دیکھیں ہمیں ایک نشانہ فٹ کیا تھا کہ ہر بود سے ہم نے تیس ووٹ کو اس دفعہ بڑھانا ہے میرے منڈل میں پسی دفعہ مجھے لگتا ہے چار ہزار کے لاکھ بوٹ آئے تھا پارلیمنٹ میں اور ہم نے اس کو بڑھا کر پانچ زار سے اوپر کر دیا ہمیں پتہ تھا میرے بوت تیس ہیں تین تیس ضربے تیس ہوگئے نو سو ہمیں سر لیک طریقہ تھا کہ ہم نے نو سو کو ہزار ووٹ لے کر آگے جانا ہے اور میرے منڈل میں جو ہے منڈل ہمارا جو ہوتا ہے وہ اپنے بوت اور پنچیتیوں کو لیول پر پورا سٹی جو آتا ہے اس میں فوکس ہوتا ہے اور ہم نے اسی آہ اچوک کیا اپنے تارگٹ کو اور ہم نے اس وہ پانچ زار سے اوپر اس وقت بھدوہ منڈل نے اپنا ووٹ دیا اسی طریقے سے جو ہمارا چندہ بھڑا منڈل ہے ہمارا بھڑا منڈل ہے ہمارا چرالہ منڈل ہے ہمارا گندوہ منڈل ہے اور ہمارا لاس کا جو ہے سوٹی چنگا اگرہ پیچھے ایک منڈل ہے وہ ہمارے چھے منڈل ہیں اپنے اپنے تارگٹ کو سب نے فٹ کیا اور سب نے اپنا جو کلکلیشن کیا اس طریقے سے بلکل فٹ بیٹھا اور ہم اس وقت بھی بہت ہے کہ تاریہ ہزار سے اوپر ہم جائیں گے اور میں نے تب ہی یہ چیز آپ کو بولی ہے ہاگو صاحب میں نے دیکھا کہ سیٹی میں بھی آپ کو اس بار بڑا اچھا ووٹ ملا ہے حالانکہ سیٹی میں ایکسپیکٹر تھا کہ سارا ووٹ جو ہے نیشنل کانفرنس کو جائے گا لیکن جو ہے جتنا نیشنل کانفرنس کو ملا ہے لگ بگ اتنا ہی جو ہے بھار جنتہ پارٹی کو بھی ملا ہے اور بات کریں کہ مسلم زیادہ ہے سیٹی کی بات کروں میں وہاں پر بھی آپ کو ووٹ ملا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ٹیگ لگا تھا کہ یہ بی جی بی جو ہے ہندووں کی پارٹی ہے وہ مسلمانوں کوئی پارٹی وہ ان کی پارٹی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بی جی پی جو اس لیول پر آ گئی ہے کہ ہر چاہے ہندو یا مسلمانوں وہ اس پارٹی میں جو ہے آ رہا ہے بلکل سر اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ موڈی صاحب کا ایک نعرہ تو اسی طریقے سے ہر کسی نے ووٹ کیا ہے چاہے دسی پرسنٹ کیا ہوگا میرے مسلم بھائیوں نے لیکن کیا ضرور ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فائدہ کون دیرہ سنٹر گورنمنٹ سے کتنی سکیمیں آ رہی ہیں اور ہمارا ایم ایلے جو جیتے ہوئے ہیں اس وقت جب ہم ایم ایلے دلیفشن پر بولتے تھے تو ہمارا کئی لوگ ٹوچ کرتے تھے پہلے بھی مزاق کرتے تھے یار یہ ایم ایلے بولتا ہے دیکھیں ہمیں دو زیادہ چودہ کے بعد یا دو زیادہ جب گورنمنٹ ڈیزال ہوئی ہے اس کے بعد تو ہمیں لگا نہیں کہ ہمارا ایم ایلے ایک سے یہ کیا ہے کیونکہ ہر وقت آتے تھے ورکوں سے ملتے تھے گرونڈ پر جاتے تھے دکھ سکھ میں جاتے تھے یہی ساست ہے ایک مینا پہلے گرونڈ پر آ کر کوئی لوگ اگر اپنے آپ کو لیکشن میں اترتے ہیں اور پھر بعد میں بولتے ہمیں لوگوں نے ووٹ نے دیا ہم نے سپورٹ نے کیا ہم نے وہ نہیں کیا دیکھو بھائی جو ہر وقت دکھ سکھ میں آپ کا آتا رہے گا اسی کو ووٹ ملتا ہے بھلے ہی ہمارا ایم ایلے ایک سیدھا سادھا اور ایک گریڈ پرسن ہے جس کی جتنی تاریخ کی جائے اتنی کم ہے اس ریس ویڈی سیڈوڑا میں سب سے بڑی لیڈ اگر ہے تو بھارتیا جنگتہ پارٹی مرکز میں سرکار آپ کی ہے گورنر آپ کا ہے تو جو بدروہ کے ساتھ وعدے کیے تھے آپ سے بھی ہم نے بڑے انٹرویو کیے ہیں اور دلیپ پریہار صاحب کو بڑے انٹرویو کیے ہیں ہم نے جیسے کہ ڈسٹک کی بات آ دی ہے فور لائننگ کی گنڈولا ٹورزم بڑے جو ہیں بڑے جو ہے آپ نے باتے کی ہیں جو لوگوں کو جو ہے بتایا ہے ہم یہ یہ کریں گے ابھی وہ سمیں آ گیا ہے تو کیا ہم آشواسن جو ہے چاہیں گے آپ سے کہ آپ ہماری جنتہ کو بتائیے کی کیا اب ہو سکتا ہے جو وعدے کیے تھے کیا وہ اب وقت آ گیا ہے ان کو برا کرنے کا بلکل سر آپ آپ نے صحیح بولا کہ ہم اپوزیشن میں رہیں گے اور رہیں گے بھی ضرور کیونکہ فنڈس جو آتی ہے وہ آئی کے سنٹر سے ہی سنٹر میں بی جے پی کے سرکار ہے اور ڈیریکٹ جو فنڈس آتی ہے اور سنٹر سے آتی ہیں اور یہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر میں ہمیں وہ ریکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی سیم بنیں گا وہ ہماری فنڈس روک دے گا یہاں سے ایسا نہیں ہے ہمیں جو ڈیریکٹ فنڈس آئیں گے سنٹر جو ریسپانس سکیمیں ہیں وہ سنٹر سے جو اتنے میں ہیں جیسے آپ کا آہ آہ نیسل آئی وی ہے وہ اس کے بعد چھتر گالا ٹنل اس کے بعد آہ کار کےبل اور اس کے بعد ہمارا ڈسٹرک کا مسئلہ ہے جو پریار صاحب نے کل بھی بولا ہے کہ ہم سب سے پہلے بھگرو بنائیں گے اور اب انہیں مانا ہے کہ ہم اس کے لئے جد و جد سٹارٹ کر لیں گے اور ہمیں یہاں پر کوئی دکت نہیں ہے کہ کئی لوگ بولتے ہماری حکومت آئے گی ہماری حکومت آ رہی ہے ہم دیکھیں گے ہم کیسے ہی ہے ہم وہ نہیں ہے ہم آسانی سے اپنا گول کو ایچومنٹ کریں گے یہاں کے ڈیویلمنٹ کریں گے ایم ایل ایز ایم ایل ایم ایل ای ہی سب کچھ ہوتا ہے اپنی کانچنسی کا بہت ہی ہوتا ہے تو ہم آہ ہر کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہمارا گریپ شنگ پریار جو ہے وہ پیسے ہٹنے والا پہلے ہیں آخر سال پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ بتائیے کہ جو الیکشن سے پہلے جو ہے آپ لوگ جو ہے بھر جندہ پارڈی کے جو کاری کرتا ہے یہ بول رہے تھے کہ پریہار صاحب کو ہم نے بڑی لیڈ سے جتانا ہے تاکہ وہ منتری بنیں گے ابھی جو ہے چنا سرکار نہیں بن پائی تو اس چیز کا آپ کو کہیں نہیں دکھ ہے کہ اس بار آپ نے جو ٹارگیٹ رکھا تھا وہ اچیو کیا تھا لیکن سرکار نہ بننے کی وجہ سے منترہ لے جو ہے پریہار صاحب کو نہیں ملا کیا اس بات کا کہیں آپ کو افسوس ہے بلکل سر اس میں افسوس تو شاید ہوگا بھی لیکن ہمیں پتا ہے کہ پوری سٹیٹ میں مجھے لگتا آٹھ سے دس منتری بنائیں گے ٹوٹلی کیونکہ یو ٹی میں جو ہے وہ دس یا بارہ منتری سے وہیں آہ سکڑ جاتا ہے اور جو آہ پہلے فل فلیز یہاں جب سٹیٹ تھی تب اکتی اب باتی منتری ہوتے تھے آٹھ ٹوٹل آٹھ سے دس منتری لینے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہ بدکس میں سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ نہیں بنی ہے اور پریہار صاحب کو وہ ہم جو سپنا دیکھ رہے تھے اس میں آہ کھرے نہیں اتر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بولوں گا کہ پریہار صاحب آہ سب سے اچھا کام کریں گے آنے والے ٹائم میں آنے والے جو دور ہے بدروہ کے لیے بدروہ کا نقشہ ہی چینج ہو جائے گا اور بے روزگاری جو ہے اس پر کچھ نے کچھ انکس لگے گا یہ میرا ماننا ہے جیسے کہ بہتالیس ہزار سے زائد ووٹ آپ کو ملے ہیں تو اپنے جو ووٹروں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ ہم خاص کر اپنے ووٹروں کو جتنا بھی ہے بدروہ کانچنسی ان کو ہاتھ جوڑ کر ان کو ہم ان کو پرنام کرنا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے رات نے دیکھی دن نے دیکھا ہے بلکل ہر وقت چوبیس گھنٹے پارٹی کے لیے کام کیا ہے اور ہر یوت خاص کر یوت اور محلہ اور کسان اور اپنا منیٹی اور جو بھی مور چاہے اس نے بہت اچھا طریقے سے کام کیا ہے اور یہاں پر مفت کام کیا جاتا پارٹی کے لیے نہ کہ کوئی یہاں پیسے کا بٹوارہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے یہ پیسے والی جو گیم ہے بہت بڑی جو پیسے ہمیں سنا ادھر دیا ادھر دیا پیسوں سے ووٹ نہیں ملتے میں نے پہلے انٹرو میں بولا تھا کی پیسے سے ووٹ نہیں ملتا ہے جب تک آپ گرونڈ میں محنت نہیں کرو گے تب تک آپ کو ووٹ نہیں ملے گا اور میں یہی سب کانچنسی کو دنیا باد دینا چاہوں گا بلینس سے لے کر ہمارے یہاں تھنالا تک کی سب نے ووٹ دیا سب نے سپورٹ کیا اور ہمارا سب کا یہ بنتا ہے بی جے پی پارٹی کا میرے سنر لیڈر جو ہیں اور جو میرے آہ نیچے ہمارے آہ بوت لیول تک جو ہیں ہمیں اب لوگوں کی سیوہ کر رہی ہیں اور لوگوں کی سیوہ میں جھٹ جائیں اور آہ یہی میرا ماننا ہے اور یہی میرا کہنا ہے کہ سب کو دھنیا باد نمسکار یہ تھی تھاک اور یدویر سنگھ جو ڈی ڈی سی بدروہ ویسٹ کے کانسلر ہیں اور منڈل بدروہ کے پرغان بھی ہیں بارجندر پارٹی کے سب نے ملاقات کی اور آہ جو انہوں نے ٹارگیٹ رکھا تھا اس ٹارگیٹ کو انہوں نے ایچیو کیا ہے لیکن سرکار جو نیشن کارفر بنا رہی ہے لیکن جو تھاکر صاحب سے ہم نے بات کے دنے کہا کہ سنٹر سے ڈائریکس فانٹس آنے ہیں اور جو بدروہ کے لیے جو کام جو ہے پریہار صاحب نے کہے ہیں چاہے بدروہ کی بات ہو چرالہ کی بات ہو یا بلیزہ کی بات ہو جو جو انہوں نے کام کیے ہیں تو چلے امید کرتے ہیں کہ اس کو جو سے جل پورا کیا جائے تاکہ جو ہے پٹری جو ہے اس پر ریل گاڑی جو ہے تیزی سے دھوڑے اور سبھی لوگ جو ہے خوش خوش حال دے دے دیدئی اجاد اور زیادہ میں سے ریل کریے آپ نے اس کے لئے شکریہ خدا ہے